حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عید خلافت میں ایک شخص فوت ہوا جب لوگ اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے کفن کے اندر کوئی چیز حرکت کر رہی ہے جب کفن کی گیرہ کھولی تو دیکھا کہ ایک سامپ ہے جو اسے ڈس رہا ہے لوگوں نے اسے مارنا چاہا سامپ نے کلمہ طیبہ پڑھا اور کہا اے لوگو تم مجھے کیوں مارتے ہو حالانکہ میں اپنے آپ نہیں آیا بلکہ حق تعالیٰ کے حکم سے آیا ہوں اور اسے قیامت تک دستہ رہوں گا لوگوں نے پوچھا اے سامپ یہ بتا کہ اس کا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے اسے یہ عذاب دیا گیا سامپ نے کہا اس کے تین جرم تھے پہلا یہ عذاب سن کر مسجد نہیں آیا کرتا تھا دوسرا مال کی زکاة نہیں ادا کیا کرتا تھا تیسرا علماء کرام کی بات نہیں سنتا تھا رب تعالیٰ مظلوم کی بدعا فوراں سنتا ہے منقول ہے کہ جب خالد بن برمک اور اس کے بیٹے کو قید کیا گیا تو بیٹے نے عرض کی ہے میرے اباجان ہم عزت کے بعد قید و بند کی صوبتوں کا شکار ہو گئے تو اس نے جواب دیا ہے میرے بیٹے مظلوم کی بدعا رات کو جاری رہی لیکن ہم اس سے غافل رہے جبکہ خدا اس سے بے خبر نہ تھا حضرت سیدنا جزید بن حکیم فرمایا کرتے تھے کہ میں اس سے زیادہ کسی سے نہیں ڈرا جس پر میں نے ظلم کیا اور میں جانتا ہوں کہ اس کا خدا عزب اجل کے سوا کوئی مددگار نہیں وہ مجھ سے کہتا ہے مجھے خدا ہی کافی ہے خدا ہی میرے اور تیرے درمیان انصاف کرنے والا ہے